دوران اتر پردیس کے اندر کوئی چینی مل بھی کی نہیں ان پانچ ورسوں کے دوران کرونا کال کھنڈ میں بھی سوی ایک سو انیس چینی ملوں کا سنچالن ہوا اور جب تک گنہ کسانوں کے کھیت میں گنہ ہے تب تک چینی ملے اتر پردیس کے اندر چلی ہیں ریکارڈ ماترہ میں چینی کا اتفادن ہونے کے ساتھ ہی ہم آباری ہیں ادنے پردھام منتی جی کے گنہ کسانوں کی ہت کے لئے انہوں نے ایتھنول کی پولیسی کو سوگر کین سے سیدھے ایتھنول بنانے کے اس کارکرم کو اپنی سیمتی دی اور اتر پردیس آج ایتھنول بنانے والا دیس کا سب سے بڑا راجے ہے اور اتر پردیس کے کسانوں کو اس کا سربادی کلاب بھی پرابت ہوکوا ہے اتر پردیس نے اب تک ایک لاکھ ستاون ہجار کروڑ پیسے دھکا گنہ ملے کا بھکان کیا ہے سماجوادی پارٹی ہے بہجن سماجوادی پارٹی کی دس ورس کی سرکار کے بھی کارکال کو اگر ہم چھوڑیں گے تو بھی ان دونوں کی دس ورس کے کارکال کے دوران اتنا انہوں نے گنہ ملے کا بھکتان نہیں کیا جتنا بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈبل انجن کی سرکار نے ہم سب جانتے ہیں اس میں ایکسپورڈ سبسیڈی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈبل انجن کی سرکار نے پردیس کے کسانوں کو دیا اور آج اتر پردیس کا کسان نہ کیول خسال ہے بلکہ اپنے آئے کو دگنا ہونے سچائی کی لمبت پریوزناؤں کو پردان منطری کسی سچائی یوزنہ کے مادیم سے پان ساگر کی پریوزنہ رہی ہو سریو نہر راستے پریوزنہ رہی ہو ارجن سہاک پریوزنہ جیسی پریوزنہیں رہی ہو مدیگنگا پریوزنہ رہی ہو ان سبھی پریوزناؤں کے مادیم سے لگ بھک اٹھارہ ایسی سچائی کی پریوزنہیں جو لگ بھک چار دسک پین دسک پرانی تھی پسلی سرکاروں کی اپیکسہ کا دنس جھیل نہیں تھی کسان پریسان تھا آج سبھی سچائی کی پریوزنہیں پوری ہوئیں اور آج اکیس لاکھ ہیکٹیر سے دیکھ بھومی کو اتھار پردیس کے اندر بیدت پانچ ورس کے اندر سچائی کی سوٹھا پرابط ہوئی ہے اتھار پردیس آج نہ کیون کسانوں کے لیے یواؤں کے لیے بلکہ گاؤں کے وکاس سے لے کر کے سہری چھٹر میں اسمارٹ سیٹی میسن کے ساتھ اے جی کے ساتھ آگے کارے کر رہا ہے اور ہمارا پسلی میں اتھار پدیس کازی آباد نیرٹ کاؤتم بدنگر علیگر اور ہاپڑ جیسے جنپد جو واسطوں میں ایک سمیہ جہاں پر یادو دنگے ہوتے تھے یا جہاں پر سرکسہ کی اتھانت خراب اس کی سوریہ اس کا مطلب پہ آپ پر ایک پرتشتان بھی پند کر دیے جاتے تھے دن میں بیٹی سکول نہیں جا پاتی اور کوئی بھی ماتا یا بہن گھر کے بہار نہیں نکل پاتی اور سرکسہ کی ایک ایسی سٹی تھی اس سے پردیس کو بھارنے میں بھارتی چلتا پارٹی کی اس ڈبل انجن کی سرکار نے سفلتا پرابت کی جہاں پہلے مہنوں مہنوں تک دنگے ہوتے تھے آج اس پردیس میں کہیں دنگا نہیں ہوتا لیکن کروڑ لوگ کاؤڑ یادرہ میں سامتے تھے وہاں پر آج نکیول سرکسہ کا ایک بہتر واتوانڈ ملا ہے کسان خسالی کے ساتھ اپنا جیون آگے بڑھاوا ہے بیٹیاں سکول جا رہی ہیں ماتائیں اپنے آپ کو سرکسیت محسوس کر رہی ہیں دنگے بند ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ نویس کی بھاری سممامنے بھی اس چیتر میں بنی ہے آج اس چیتر میں 12 لین ایکسپریس وے دلی بیرن کو جوڑ رہا ہے چار گھنٹے کی دولی کو ماتر چالیس منٹ میں تیہ کرنے کی ستی تھی دیش کا پہلا ریپیڈ رین ڈلی اور میرٹ کے روپ بیچ میں ستاپیت ہو رہا ہے ہم آباری ہاں دنے پردھان پنٹری جی کے جن کے سانتی میں اتر پردیش کو بڑی بڑی سوگاتیں ملی اور پسیمی اتر پردیش خاص طور پر ان یوزنوں سے بھرپور لاپ پرابت کر رہا ہے چائے وہاں جیور میں بن رہا ایسیا کا سب سے بڑا گرین فیرڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نرمان کا کارے ہو یا پھر میرٹ کو پریاغ راج سے جوڑنے والے گنگا ایکسپریس وے بگ بگ چھے سو کلومیٹر لمپا ایکسپریس وے میرٹ سے پریاغ راج کی دوری جو دوری اب تک سترہ اٹھارہ گھنٹے تیہ نہیں ہو پاتی ماتر چھے گھنٹے میں اس گھنٹے کو تیہ کرنے کی ستتی کھنکا ایکسپریس وے بڑنے کے بعد پوری ہوگی ابھی دو جنوری کو ہم سب جانتے ہیں کسی میرٹ میں آدمی پردھان منتری جی نے اتر پردیش کے پہلے اسپورس انڈورسٹری کا سلامیاز کیا ہاں کی کے جادوگر میجر دھیان چنجی کے ناتبر یا اسپورس انڈورسٹری بن رہی ہے اور جب اتر پردیش نے اپنے پرمپراغت اتیم کو پروتصاہیت کرنے کے لئے اور ادھک سیدھک روجگار سرجنٹ کے لئے ایک جنپد ایک اتباد کے اپنے کاریک کرم کو آگے وڑھایا تھا میرٹ کو ہم لوگوں نے اس سمیں اسپورس آئٹم کے لئے ہی چنا تھا آج میرٹ کیول دیش کے انتر کھیل کے سڑی بھی ایک سامگری کو بنا رہا ہے بلکہ دنیا کے تمام دیشوں کو بھی اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے ایک اُبھرتاوہ میرٹ نئے بھارت کے نئے اتر پردیش میں میرٹ ہو یا گازی آباد ہاپڑ ہو یا گوتم پتنگر اتھوہ علیگڑ علیگڑ میں جارٹ آئیکون جنہوں نے انیس سو پندرہ میں گلام بھارت میں ایک انترین سرکار گگھن افغانستان میں رہ کر کے کر دیا راجہ مہندر پرتاب سنگھ کے نام پر پردھان منتری جی نے سپمبر میں بشو مدیالے کے بھارمب کا کارے علیگڑ کے اندر کیا انیک ایسے کارکرم آج جو پسیمی اتر پردیش کو دکاس کی اس پرکریہ میں کئی گناہ لاپردان کر رہے ہیں آج جب ایک بہتر واتاورڑ کے اندر نکیول سرکسا کا نکیول گریب کلیانی یوشناؤں کے باتیم سے ہر ایک گریب کو مکام دینے کی کاروائی ہم آبھاری ہیں آدھنے پردھان منتری جی کے جنہوں نے پانچ ورس میں اتر پردیش کو ساڑھے تینٹالیس لاکھ پردھان منتری آواز پردھان منتری پردھان منتری کے گریبوں کو دیئے ہیں اور ابھی یونین بجٹ میں اسی لاکھ گریبوں کو پھر سے آواز پردھان منتری آواز اپلبد کرانے کے بڑے لقصے کو لے کر کے آگے چلے ہیں ہم آبھاری ہیں کہ اتر پردیش آج دیش کے اندر دول انجن کی سرکار کے ساتھ نہ کیول دیش کی دوسری بڑی ارتھ بیوستہ پردیش کی ارکرسر ہے بلکہ اتر پردیش کی پردیش کی آئی بھی پانچ ورس میں دگنی ہوئی ہے اس عصر پر آج پسیمی اتر پردیش کے پانچ جنکدوں نیرٹ گازی آباد ہاپور گوتم بودھنگر کے نویڑا اور علیگڑ کے تیئیس ویدھان سوہ چھیتر کے کارکرطان کے ساتھ ساتھ جنتا جناردن کو آدھنے پردھان منتری جی کا سانیت پرابت ہو رہا ہے بلکہ اتر پر اتر پردیش کے کارکرطان کی اور سے ان سبھی جنپدوں کے جن میں ہمارے دس ہزار چار سو انتر پوٹ ہیں ایک ہزار آڑ سو چبتر سکتی کے اندر ہیں ان کی سبھی ایک سو پائیس اسثانوں پر چڑی ہوئی جنتا جناردن کیور سے آدھنے پردھان منتری جی کا حردے سے عبیلنطن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں اور آج چوری چورا ستابدی مہتسو کا دل بھی ہے اس اوسر پر دکت پرس آدھنے پردھان منتری جی نے آج ہی کے دن چوری چورا مہتسو کا اُدھاٹن کیا تھا میں کرانتی دھرا سے آج آدھنے پردھان منتری جی کے سانیتیم ہے مجھے گورکپور سے نامانکن کرنے کا اوسر بھی رابط ہوا اور آج چوری چورا دیوست کا دن بھی ہے میں اس اوسر پر آدھنے پردھان منتری جی کا ایک بار پھر سے سواغت کرتا ہوں آبھار بکت کرتا ہوں کہ اس کے واضحیوں کو پردھان کر رہے ہیں میں آدھنے پردھان منتری جی کو سادھر آمنتری کروں گا کہ وہاں کرپیا اپنا آرگ درسن ہم سبھی کو پردھان کرنے کی کرپا کرنے آدھنے پردھان نمشکار دھنیوار دیوگی جی اتنی بستار سے اپنے ساری باتیں رکھی ہے اتتر پدیش کے ناغریکوں کے ساتھ دیش کے ناغریکوں کو بھی یہ دھن آتا ہوگا کہ اتتر پدیش میں چہوں دکھشاوں میں بکاس کتنا تیجی سے ہو رہا ہے حقیقت کے آدھار پر اپنے بستار سن باتوں کو بتایا ہے بھائی کے بہنو آج میر سکھ اور زہدی کے آندولن میں اہم بھومی کا نبھانے والے اس کشیتر کو اس کشیتر کے لوگوں کو اور جب دیش آج آج آدھار 75 برش منا رہا ہے تب اس کا تو ہمارا ایک لمبا انبھو ہے لیکن آپ ورچول ملنے کا نیا انبھو لے رہے نئے یوگ میں نیا انبھو اور ڈیجیٹل ویوستہ سے ہم مل رہے مجھے آدھ ہے اس سال کی شروع میرا پہلا دورہ میرٹ کئی ہوا تھا اس دن موسم خراب تھا اور اس لئے مجھے سڑک مارک سے آنا پڑا تھا لیکن میرٹ ایکسپریس وی کی وجہ سے میں ایک گھنٹے سے بھی کم سمیہ میں دلی سے میرٹ پہنچ گیا تھا اس ایکسپریس وی کا سلانیاز کرنے کا سو بھاگی دیش واس نے مجھے دیا تھا میں اس بات اور اس بات یہ بھی سبوت ہے کہ بھاجپا کی سرکار جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے جو کام شروع کرتی ہے اسے پورا کر کے دکھاتی ہے بھائی اور بہنوں آجھادی کے بات یوپی نے انیت چناؤ دیکھے انیت سرکار بنتی بگڑتی دیکھی ہے لیکن یہ چناؤ سب سے الگ ہے یہ چناؤ یوپی میں شامتی کے ستھائتو کے لیے ہے وکاس کی نرنترتا کے لیے ہے پرشاسن میں سوشاسن کے لیے یوپی کے لوگوں کے تیج وکاس کے لیے ہے یہ چناؤ سرکشہ سممان اور سمردی کی پہچان کو بنائے رکھ کے لیے ہے اور یہ چناؤ ہسٹری سیٹرز کو بہار رکھنے کے لیے نئی ہسٹری بنانے کے لیے ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یوپی کے لوگوں نے یہ من بنا لیا ہے کہ دنگائیوں کو مافیان کو پردے کے پیچھے رہ کر ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یوپی میں کبھی اپرادی مافیا کابو میں آئیں گے لیکن یوگی جی نے کانون کا راج ستھاپیت کیا ہے گندہ گردی کرنے والوں کو یہ سمجھ آیا بھائیو بہنو 21 صدی میں یوپی کو لگاتار ایسی سرکار چاہیے جو دبل تیجی سے کام کرے دبل تیجی سے وکاس کرے اور یہ کام دبل انجین کی سرکار ہی کر سکتی ہے 2017 میں دبل انجین کی سرکار بننے کے بعد گریبوں کے لیے گھر بانانے کی سپیڈ کئی گنا بڑی ہے کنیکٹی کنیکٹیویٹی کے انفرسٹرکچر کے نرمان کی سپیڈ دبل ہوئی ہے میٹرو کنیکٹیویٹی ساتھیو پہلی کبھی کبھی پیشن پیشن مار لگا دیتے تھے پرسن چین لگا دیتے تھے کبھی ایک ویڈ لگمانے کے لیے لوگوں ڈرہا رہے تھے آسوسیٹ سپانسر پیٹ سفا آئیوروی دکچون پیٹ سفا تو ہر روگ دفا پو پاور بائی نیوٹرلا آرگنک اومیگا 3679 سیوٹیبل فور ویگن نیوٹیشن آسوسیٹ سپانسر پولیسی بازار ڈاٹ کوم بیچلیت کیا آپ کا میری باتوں میں بھروسہ تھا آپ نے میری بات کو مان کر کے ویڈ سن کے لیے آگے آئے لیکن سوچ نہیں چیئے اس پرکار کی وکرت مان سکتا کے ساتھ اگر دیش میں ویڈ سن کے خلاب جو باتیں بتائی گئی تھی وہ لوگوں نے مان لی ہوتی اور ویڈ سن کے اتنے ڈوج دیش میں نہ لگے ہوتے اور کب ایمی کرون جیسا نیا بیو آ جاتا تو کیا ہوتا میرے دیش کے گریبوں کا کیا ہوتا لیکن راج نیتی کے گندی حرکتوں میں ڈوبے ہوئے لوگ مان کے جیون کے ساتھ کھیلنے سے بھی پیچھے نہیں رہے اور افتہیں پھیلا دی میں دیش واسکوں کا بھاری ہوں کہ آپ نے ان کی باتوں کو نہیں مانا بیچن لگوا دیا میں آپ کا رودے سے ابھی نندن کرتا ہوں آپ نے بھی بیچن لگوا کر کے دیش کو بچانے میں مدد کی ہے آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو دو ٹوب سمجھا دیا ہے کہ سماج بادی جوٹ ایک پل بھی ٹک نہیں سکتا بھائی اور بہنو ایکس پریس بے ہو ایرپورٹ ہو میٹرو ہو گرامی شڑکے ہو پردان منتری گرام سمد شڑ گیوجرہ ہو گریبوں کے لیے آواز ہو ہر گھر جل پہنچانے کا ابھیان ہو بیتے سالوں میں ہر کام ہر کام میں ابھود پروت دیجی آئی ہے 2017 سے پہلے جو سرکار تھی اس نے ایمان دار ہو تو کام ایسے ہی اثر دار ہوتا ہے آج ہادی کے اتنے سالوں تک راج دھانی سے اتنے ندی ہونے کے باؤ جور میرد علی گر سہی دیلی سے کتنا دور تھا پہلے جب دیلی سے گاجی آب میرد یا علی گر جانے کی بات بھری ہوتی تھی تو لوگوں کے ماتھے پر پسینا آجاتا تھا ان کا فکاس بھی کاغ جی تھا اور یہ سماج بادی بھی یہ ستھ ہو چکا ہے کہ یہ صرف اور صرف پریبار بادی ہے جب دبل انجن کی سرکار نے جمین پر کام کیا اور آج دلی سے دوری صرف کچھ منٹوں کی رہ گئی ہے ساتھیوں جس گازیاباد سے یوپی کا اس کو گیٹوے مانا جاتا ہے اس کی کنیکٹیویٹی پانچ سال پہلے کیا تھی یہ بھی آپ بھلی بھانتی جانتے ہیں گازیاباد میٹرو کا بستار اسٹرن پیریفیرل ایکسپریس بے کا نیرمان اور ہندر ایرکورٹ سے اس چھتر کی کنیکٹیویٹی اب بہتر ہوئی ہے دلی گازیاباد میرٹ ریجنل ریپیٹ ٹرانچس سسٹیم اسے اور مجبوتی دے گا الیگر میں جو ڈیفینس کوریڈور کا کام شروع ہوا ہے وہ اس چھیتر میں چھوٹے اُدھیوگوں کو بہت مدد کرے گا اس سے یوانوں کے لیے بھی روزگار کے نئے اوثر بنیں گے الیگر کا تالہ ہو میرٹ کا گینچی اُدھیوگ ہو یا پھر سپورٹ انڈسٹری سرکار کے پریانسوں سے اب اور سسکت ہو رہی ہے اسے ون ڈسٹری ون پروڈک ابھیان سے بھی مدد مل رہی ہے ساتھیوں اس سال کے بجیٹ سے یو پی کے قریب ہمارے گریب بر مدیم بر کسان کے جیون میں سار تھک بڑھلا آنے والا ہے جب سے یہ نیا بجٹ آیا ہے تو پورے دیش میں اس کی بھوری بھوری پرسانسہ ہو رہی ہے یہ دیش کے گریب کی ضرورت میڈل کلاس اور یو بھارت کی آتان روپی کے گاؤں گریب اور کسان کو سب سے عدیق سویدھا ملے گی وارا نصیر کولکتہ ایکسپریس وے ہو گورکپور سلی گوری کوریڈور ہو بجٹ میں پرستاویت ایسے ہزاروں کروڑ روپیے کے پروڈ UP کی کنیکٹیویٹی کو اور مجبوط کریں گے اور یہ پروڈ ساتھ میں روزگار بھی لاتے ہیں بھائیو اور بہنوں یہ کانگجی سماج وادی جو شت پرتیشت پریوار وادی ہے اور ان کے سہی یوگی اتنے سالوں تک سپنا دے رہے لیکن کھیتی کی سمسیہ اور کسانوں کی پریشانی کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں دسکوں سے کھیتی کی جو بیوستہ چلی آ رہی تھی جس سے کسان پریشان تھا اس کو سدھار نے کا ساس انہوں نے جھٹایا ہی نہیں کیونکہ ستھیتیوں کو بدلنے میں مہنت کرنی پڑتی ہے اس لیے ستھیتی جو کی تھیوں رہے یہی کوشش انہوں نے کی کیونکہ وہ تو سوتے سوتے سپنے دیکھنا یہی تم کا کام ہے لیکن دبل انجن کی سرکار کو کھیتی اور کسان کے برطمان اور بھوش کی چنت ہے اس لیے کریشی کا بدیت پیچھلی سرکاروں کی دلنہ میں آچھے گناہ ہو چکا ہے پی ایم کسان سممان نیدی کے ستر ہزار کرو روپی میں سے بہت بڑا حصہ اتر پدیش کے چھوٹے کسانوں کو ملے گا اپنی اوپج کی قیمت کے لیے کئی کئی مہنوں کسانوں کو انتجار کمنا پڑھاتا دبل انجن سرکار اب تورن ایم 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 کو بینک کھاتے میں جمع کر رہی ہے ایم ایم ختم ہو جائے گا جیسے ویکس ان کے اففائیں پھیلائی نا بیسی اس کی بھی اففائیں پھیلائی جھوٹ بولو اففا پھیلاؤ گمراہ کرو اس سے اوپر ان کے پاس کوئی ہتھیاری نہیں بچے ایم 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 ختم ہو ہو جائے گا یہ اففائیں پھیلانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن یوپی میں دبل انجین کی سرکار نے 2017 سے پہلے کی اپیقشا ایم 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 پی پر خرید میں کئی گناہ ادیق بردی کیے چھوٹی موٹی بردی نہیں اس ورث بھی یوپی سہی دیش کے کسانوں کو لاکھوں کروڑ روپیے ایم ایم پی کے روپ میں مل لے والے ہیں اف فاؤں کی راج نیتی کرنے والے یہ وہی دل ہے وہی نیتا ہے جن کی سرکاروں نے یوپی کی قریب دو درزم سے زیادہ چینی ملوں میں تالے لگا دیئے تھے ان کو علی گر تالے لگانے کے لئے یاد آیا اور یوگی جی بڑے وستان سے اس کا ورنن کر رہے تھے گنہ کسانوں کا بقایا سال و سال چلتا رہتا تھا یوگی جی کی سرکار نے بیتے پانچ سالوں میں پورانے بقائے سہیت دیڑھ لاک کروڑ روپیے سے ادھک بھکتان کیا ہے پچھلی سیجن کا بھی لگبگ پورا بھکتان ہو چکا ہے اور اس بار کا بھی بقایا تیجی سے نپٹا جا رہا ہے یہی نہیں سرکار اس لیے تو یوپی کے جنہ کسان بھی آج کہہ رہے ہیں کہ فرق ساف ہے ساتھ جو ایک خروری کو جو بجٹ آیا ہے اس میں یوپی سہی پورے دیش کی کھیتی میں پارم پارکتہ اور آدھرکتہ کے سنگم کا بھی ایک ادھکت بھیجن ہے ایک طرف گنگا جی کے کنارے پراکر تک کھیتی کیمکل فری کھیتی کسانوں کی لاغت کم کرنے والی کھیتی کو پروچھائیت کیا جا رہا ہے وہی دوسری طرف کسانوں کو ڈرون اور دوسری آدھونک ٹیکلون وجی کے بیاپ گھپیوں کے لیے مدد کا پراہ دھان کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں موٹے اناد سے اتیق لاغ کا پروچھائن بھی ہے اور فوڈ پروسسنگ ادیو گھر اتیق نیویش کی پرتی بدت آیا ہے اور جب موٹے اناد کی بات کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سبان چھوٹے کسانوں سے آتا ہے موٹے کٹھین سے کٹھین بھومی پر مہنت کر کے چھوٹا کسان جو پیدا کرتا ہے وہ زیاد آچر موٹے دھان پر ہی جانا کرتا ہے اس لیے ساتھیو پانچ سال پہلے تک یہ ہم سمجھیں کہ مافیا وادی کیندر کی یوجناؤ کا لام یوپی کے گریب دلیت پیچھڑے تک نہیں پہنچنے دیتے تھے